اچھا جی آٹو کیڈ میں ہم نے جو لاسٹ ٹیم پر رہا تھا وہ ڈرائی ہم کر رہے تھے ڈرائی میں کچھ ٹول پر رہا دیکھئی جی بلکہ ہم نے سیٹ اپ بھی چلانا سیکھ لیا ہے ایک دفع پھر سیٹ اپ ریپیٹ ہو جائے گا بھی ایڈوانس سیٹ اپ میں آپ جائیں اس میں انجنرنگ میں آپ زیرو فوٹ زیرو انچ کر دیں اس کے بعد ڈگری پر منٹ پر سیکنڈ کر دیں اسی اسٹی رہنے دیں یہ کاؤنٹر کلاک ویز رکھیں اور سو فوٹ کر دیں اس کو بھی لیندھ کو بھی سو فوٹ کر دیں یہاں پہ کلک کر کے فینش کر دیں پھر اس کے بعد آپ ڈیمنیشن میں جا کے دی انٹر کر کے موڈ فائی میں جو سیمبل ایروز ہیں اس میں ایرو سائز نو انچ کر دیں اور ٹیکس میں آپ ٹیکسٹ آئیٹ نو انچ کر دیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ اسے اکی کریں زیٹ کرنٹ کریں اسے کلوز کریں اور زیٹ انٹر کر دیں ٹیک ہے اس کے بعد یہ پیج آپ کا درمیان میں آ جاتا ہے یہ سیٹ اپ تھا اور ڈرا میں کل ہم نے یہ تین چیزیں پڑھیں تھی آج ہم ملٹی لائن پڑھیں گے ملٹی لائن کی شارٹ کٹ کمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم ایل انٹر ٹیک ہے ملٹی لائن پر کلک کریں تو آپ کے پر جو لائن لگی وہ ڈبل لگے گی ٹیک ہے یہ دیکھیں آپ کو ڈبل لائن دیکھ رہی ہے تو اس طرح اس کی کمانڈ جو ہے وہ کیا ہے ایم ایل انٹر ایم ایل انٹر آپ کریں گے تو یہ ملٹی لائن لگے گی اب یہ بالکل سیٹی لگے گی تب جب آپ پولوران کریں گے پولوران کیا تو یہ اس طرح ٹیک ہے اب ملٹی لائن جب ہم لیتے ہیں تو ملٹی لائن میں ایک اپشن ہوتی ہے ایم ایل انٹر کرتے ہیں تو نیچے جو یہاں پہ آپ کا کمانڈ لائن ہے وہاں پہ یہ بتا رہا ہے جسٹیفکیشن سکیل اور سٹائل جسٹیفکیشن میں آپ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں جے انٹر کریں گے تو یہ اس کو جسٹیفائی کرے گا جسٹیفائی میں تین اپشن دیتا ہے ٹاپ زیرو وائٹم ٹاپ سے آپ کرنا ہے تو ٹی انٹر کریں ٹی انٹر کیا اب جب آپ ملٹی لائن لیں گے تو یہ ٹاٹل لائن ٹاپ پہ ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ٹاپ جسٹیفائی کیا ہے تو یہ ٹاپ پہ آ رہی ہے اسی طرح ملٹی لائن آپ جب لیتے ہیں جسٹیفکیشن کریں اسے زیرو کر دیں زیٹ انٹر کریں اب یہ ڈاٹل لائن درمیان میں آئے گی کیونکہ اسے ہم نے درمیان کیا جسٹیفائی کیا ہے میڈ کا تو اس طرح آپ جسٹیفائی کر دیں پھر اس طرح ملٹی لائن آپ نے اسے جسٹیفائی کے لیے جے انٹر کیا تو بارٹم پہ کرنا ہے تو بی انٹر کریں بی انٹر کیا اب یہ آپ دیکھیں تو یہ بارٹم پہ ہے تو یہ جسٹیفائی بارٹم پہ ہو ہو ہے تو اس طرح اس کو اس طریقے سے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں پھر اسی طرح ملٹی لائن آپ لے کے اس کو نیکسٹ آپشن سکیل کی سکیل میں یہ کہ کیا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں لائنوں میں کتنا سکیل ہونا چاہیے ایک انچ ہوا ہوئے نا تو آپ اسے پانچ کر دیں تو اب دیکھیں کتنا زیادہ گیپ ہو گیا اس کے مقابلے ہیں گیپ زیادہ ہو گیا نا اب یہ پانچ ہو گیا تو اس طرح آپ سکیل کرتے ہیں اور اس طرح ملٹی لائن میں جو نیکسٹ آپ کے بعد آپشن ہے وہ سٹائل کی ہے تو اسٹی کریں گے سٹائل کے لیے ادھر آپ کو پھر وہ سٹائل کا نیم لکھنا پڑتا ہے تو آپ پر آلریڈی کوئی فائل اس نیم سے پڑھی ہو تو وہ اس لائن مطلب ایک لائن یہ سٹیٹ ہے نا تو ایک لائن ڈارٹڈ بھی ہوتی ہے ڈیفرنٹ لائنوں کے سٹائل ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بعد کمپیٹروں پڑھے ہو جو اس کے بیکپ میں سٹائل ہو تو وہ یہاں پہ اس سٹائل کی لائن لگ جائے گی مطلب میں ویسے ہی لکھتے تو میں کہا تو ریڈ لکھا لیکن ریڈ کے نام سے کچھ سپورڈ میں کچھ ایسی چیز ہی نہیں یہ ایک فائل ہے لیکن جب میں نے اسے انسٹ کیا تو یہ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ابھی اس کو وہ ریڈ ہی نہیں کر رہا نا کوششن مارک دے رہا ہے تو اس طرح کے سٹائل آپ کے پاس ہوں تو وہ آپ ملٹی لائن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈراب ہے نیکسٹ ہے پولی لائن ایک تو سمپل لائن تو آپ نے دیکھ لی ہے مطلب یہ سمپل لائن ہے یہاں سے بھی آپ لے گئے اس طرح اس طرح اس طرح اور یہ پوائنٹ میں لا دو تو یہ الگ الگ سلیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نیچے سے پھر آپ اس کو اس طرح سلیکٹ کر کے دیلیٹ یہ بطن دیلیٹ کر دیو لیکن جب آپ پولی لائن پولی لائن پی ایل انٹر اس کی کمانڈ ہے پولی لائن کی ہوتا ہے جب آپ سلیکٹ کرتے ہو تو وہ پوری سلیکٹ ہوتی ہے اور پوری ڈلیٹ ہوتی ہے وہ ایک ایک سلیکٹ کر دیلیٹ ہوتی ہے تو یہ پولی لائن کا یہ فائد ہوتا ہے کیا وہ پی ایل انٹر اس کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح پولی لائن آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے آپ کے پاس ڈرہ کے اندر ہی وہ 3D پولی لائن ہے 3D پولی لائن یہ ہے کہ یہ 3D میں use ہوگی یہ بھی پولی لائن ہوتی ہے لیکن یہ 3D میں use ہوتی ہے تو یہ 3D میں آپ کو کام آئے گی اور اسی طرح آپ نے پولیگان پر جانا ہے پولیگان کی کمانٹ پی او ایل ہے پولیگان نہیں پھر آپ کے پاس آپشن آتی ہے انٹر نمبر اف سائیڈ اس کی چھے نمبر اف سائیڈ میں کر دیتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں سپیس وائی سینٹر آف پولیگان اس کا سینٹر بتائیں آپ سینٹر کیا ہے سینٹر میں یہی پک کر لیتا ہوں پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے انسکرائب لگانا ہے سرکل یا سرکمسکرائب مطلب اندر لگانا ہے یا باہر سرکل کے اندر لگانا ہے یا باہر تو آئی کریں گے تو اندر لگے گا اس طرح وہ آپشن دے دیتا ہے اب یہ جب آپ سرکل لیں گے اس میں آپ کو کلیر ہو جائے ابھی ہم یہاں سے سرکل لے لیتا ہے یہ سرکل لیا یہ سرکل کوئی بھی لے کے پھر میں نے کیا کیا جی یہاں پہ جا کے پولیگان لے لی یہ شارٹ کٹ کمانڈ یوز کر کے پی اوائل انٹر نمبر سائٹ چھے دے دی اب یہاں سے میں نے سینٹر لیا پھر ان کے لیے آئی بریس کروں گا اب اس کے اندر لگانا ہے نا یہ پوائنٹ میں در اس کے اندر لگی اور سرکمسکرائب کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے پی اوائل انٹر کریں گے نمبر سائٹ دیں گے جتنی دیتے ہیں اس کا سینٹر پہ کریں گے اور سی کر دیں گے پھر یہ اس کے باہر اس طرح لگا دیں یہ اس کے باہر لگا تو یہ آپ کا پولیگان ہوتا ہے اور اس کے ڈیفرینٹ اپنے فنکشن دیں گے باقی ریکٹینگل وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ باقی دیکھیں گے یہ جسٹ آور سٹارٹ ہے تو یہاں تک کافی ہوگا آج کے لیے باقی آپ کو کافی ہوگا آج کے لیے باقی دیکھیں گے آپ کو کافی ہوگا آج کے لیے باقی دیکھیں گے یہ سپی ہے نہیں آپ کو کافی ہوگا